اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل سیدہ فارمیسی فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کے شکر سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں فرینڈز آج ہم بات کریں گے فلیجل ٹیبلٹ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فلیجل ٹیبلٹ کا استعمال ہم کن وسائل میں کر سکتے ہیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے فلیجل کے نقصانات کیا ہیں اور فلیجل کے اندر کون سا فارمولا پایا جاتا ہے تو یہ سب جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک دکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن مس نہ ہو پہلے تو نئے آنے والے ناظرین سے میری یہ روکیسٹ ہے جو ناظرین ہمارے چینل سیدہ فارمیسی برنیوں ہیں وہ ہمارے چینل سیدہ فارمیسی کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے آئیے فرینڈز فلیجل ٹیبلٹ کا ریویو جانتے ہیں فلیجل کے اندر جو فارمولا پہ جاتا ہے میٹرو نیڈازول ہے فلیجل گولی آپ پیٹ درد پیچس کے لئے استعمال کرتے ہوں گے لیکن آپ کو اس کے مزید حیران کن فارمولے کا علم نہیں ہوگا آج میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کے حیران کون فوائد بتاتی ہوں فلیجل گولی آپ کو کسی بھی میریگر سٹور سے شربت انجیکشن اور ٹیبلٹ کی صورت میں مل سکتی ہے آئیے آپ جانتے ہیں فلیجل گولی کن کن مسائل میں استعمال ہو سکتی ہے فلیجل ٹیبلٹ کو مسوروں کے انفیکشن کے لئے دوسری انٹی بیٹک کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے فلیجل ٹیبلٹ موں کے پک جانے میں بھی استعمال کی جاتی ہے فلیجل ٹیبلٹ کان کے انفیکشن کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے فلیجل ٹیبلٹ ہڈیوں کے انفیکشن کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے مسل کے انفیکشن میں بھی فلیجل ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے فلیجل کو حیزہ پیچس کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کی موں کا ذائقہ تبدیل ہو سکتا ہے قبض ہو سکتی ہے میدے میں درد ہو سکتی ہے آن تو ہمیشہ سوزش ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے کامن سے سائیڈ افیکٹ ہیں آئیے اب طریقہ استعمال جانتے ہیں دواب کو ہمیشہ ڈاکٹر کی حدایت کے مطابق استعمال کریں فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس پر اپنے کمنٹس دیں شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ